سانگلہ ہل سے بتایا جہاں آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کی تنظیم نو کے سلسلے میں حلب برداری کی تقریب منعقد ہوئی جس کے سدارت نو منتقب صدر سانگلہ ہل ملک غرام ربانینے کی حلب برداری تقریب میں آل پاکستان کلرکس اسوسییشن کے صبائی صدر پنجاب محمد سلطان مجدی صابق مرکزی چیرمن چودری محمد افضل صبائی جنرل سیکٹری پنجاب ملک ممتاز احمد خوکر اور زلی صدر سید ولادت حسین شاہ نے شرکت کی صبائی صدر محمد سلطان مجدی نے سانگلہ ہل کے نو منتقب عراقین سے حلق لیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا گیا تنظیم گریڈ ایک سے سولہ تک کے ملازمین کے مسائل حل کروانے اور ان کے حقوق سے متعلق جائز مطالبات بنوانے کے لئے بنائی گئی ہے جو ان کے لئے حمام موجود رہے گی